نمبر ایک نکاح مسجد میں حدیث موجود ہے ترمزی شریف کی روایت آلنو حازم نکاح وجعلوہو فی المساجد نکاح کا اعلان عام کیا کرو مسجدوں میں منقض کیا کرو میں حیران ہوتا ہوں کیوں نہیں علماء کرام نے اس کی طرح تبجیو دلائی حدیث ہے ہاں میں ملتا ہوں ان کیا کہنا یہ ہے کہ یہ یہاں جو عمر ہے کہ مسجد میں منقض کرو یہ عمر وجوب کے لیے نہیں ہے استحباب کے لیے مصطحب ہے یہ کہ مسجد میں تو بھئی مصطحب کیوں چھوڑ رہے ہو تو وہ اس لیے چھوڑنا پڑتا ہے مولوی بیچارے کی حیثیت ہے ہی نہیں معاشرے میں کہ وہ کہے جناب یہاں آئیے میرے پاس میں نہیں آؤں گا آپ کے گھر نکاح پڑھانے کے لیے وہ اپنا ریجسٹر بغل میں دبائے بیٹھا سوکتا رہتا ہے وہ تو آنی تھی بارات اثر کے وقت وہ بیٹھا غریب پہلے بیس تیس روپے ملتے تھے اب دو سو تین سو چار سو ملتے ہیں اور کیا ہے میں نے انہیں یاد دلایا دیکھو شرم کرو عیسائیوں نے آج تک اپنے چرچ کی اور اپنے پادری کی عزت یہ رکھی ہے کہ شہزادے اور شہزادی کی شادی ہوگی وہ بھی پادری چرچ میں آئیں گے شہزادے کی شادی ہو رہی ہے تو جو ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ ہے چرچ وہاں شادی ہوگی وہاں پردہ نہیں ہے لڑکا لڑکی دونوں آپ نے سامنے کھڑے ہو کر اور لو قرار کریں گے ہمارے ہاں پردہ ہے تو اس لیے لڑکی کے گھر بھی جائیں گے تو لڑکی تو محفیل میں نہیں آئے گی لڑکی کا ایک وکیل ہوگا وہ وکیل اجازت لے کر آئے گا دو اس کے گواہ ہوں گے ان کے سامنے اجازت لی گئی پھر وہ نکاحاں کو اجازت دیں گے وہ نکاح پڑھا دیں گے پہلی بات یہ ہو گئی کہ نکاح مسجد میں نمبر دو نکاح کے موقع پر کوئی دعوت اتام نہیں کوئی ثابت نہیں دعوت اتام صرف ایک ہے وہ ولی ماہ ہے اور اس قدر معقول بات ہے سب باپ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر سوچیں اور میری بات سنیں کیا بیٹی کو گھر سے نخصت کرنے کا وقت جو ہے وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے جب بیٹی گھر سے جا رہی ہو کوئی جانور بھی آپ قربانی کے لیے کوئی مینڈہا کو بکرہ لے آئیں آٹھ دس دن پہلے اور بچے مانوس ہو جائیں تو وہ جب آپ زبا کرتے ہیں تو پچھاڑیں کھاتے ہیں کہ نہیں بچے اور یہ لخت جگر ہے نور چشم ہے اٹھارہ بیس بائیس برس گھر میں رہی ہے وہ جا رہی ہے خوشی نہیں ہے وہاں صرف یہ ہوتا ہے ایسائی آف ریلیف کہ ایک ذمہ داری کا بوش تھا اللہ نے آج پورا کرا دیا اتنوا دیا بوش پھر بھی اندیشہ ہوتا ہے پتہ نہیں مزاج ملے نہ ملے نئے ماحول میں جا رہی ہے وہاں جا کر ارجسٹ ہو یا نہ ہو اندیشے پھر بھی ہوتے ہیں ذنکر تو ان سے مورک پلاو کھانا اور متنجن کھانا کوئی معقول بات نہیں ہے معقول بات کیا ہے لڑکا اس کا گھر آباد ہوا ہے وہ ولیمہ کریں اس پر بقاعدہ ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک ہی مکری ہو تمہارے پاس زبا کرو کٹو کھلاؤ گوشت اپنے دوستوں کو احباب کو یہاں تک کہا کہ بے ستامو تام الولیمہ برا کھانا ہے ولیمہ کا کہ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا دائر بات ہے مسلی کھلانے کے لئے تو ولیمہ نہیں ہوتا اپنے احباب کو دوستوں کو بلایا جاتا پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ جسے ولیمہ کے لئے بلایا جائے وہ اگر نہیں جائے گا تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی دا فرمانی کرے تو جس رسول نے اتنی تفصیل سے حکم دیا ہو ایک دعوت کا وہ دوسری دعوت میں بھی خیر ہوتا میں بیان کرتا جب نکاح مسجد میں اور کوئی دعوت اتام نہیں تو بارات کا تصور خلاص بارات کس بلا کا نام ہے قرآن میں تو کوئی ذکری نہیں عربی میں یہ لفظی نہیں اجتماعی طرفین مسجد میں ہوا نکاح ہوا لڑکی کو حضرت فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کچھ خواتین جا کر چھوڑ آئی تھی اس حجرے میں جو ایک انساری صحابی نے حضرت علی کو دیا تھا ان کا تو کوئی گھر بھی نہیں تھا کوئی حضرت علی آئے ہوں اور آ کر ودا کر آ کے لے کے گئے ہوں چوتھی چیز جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں خالص ہندوانا رسم خالص ہندوانا رسم خالص ہندوانا رسم ہندووں میں کیوں ہے وہ اس لیے ہے معقول بات ہے کہ لڑکی کا وراست میں کوئی حصہ ہی نہیں وہ تو جب گھر سے نکل دے یہ کوئی دے دلا کے رخصت کر دو دان دہیج یہ خیرات ہے لڑکی کا حق کوئی نہیں ہے گھر پر اسلام میں تو لڑکی وارث ہے والد فوت ہوں گے وراست تقسیم ہوگی والدہ فوت ہوں گی کوئی ان کی ہے ملکیت وہ تقسیم ہوگی شادی کے موقع پر کوئی جہز اسلام میں نہیں ہے قطعن نہیں ہے غلطی سے حضرت فاطمہ کے جہز کو جہز کیا لیا گیا وہ جہز کیا تھا ایک پیسہ بھی حضور کے اپنی جیب سے نہیں تھا اس شادی میں خاص بات کیا تھی کہ دولہ کے ولی بھی حضور ہی ہے اور کون ہے علی کا کون تھا مدینے میں اور درہن کے والد بھی حضور ہے اب حضور پوچھتے ہیں حضرت علی سے تمہارے پاس محر دینے کے لیے کچھ ہے ارس کیا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے وہ فقرائے صحابہ میں سے تھے فرمایا محر تو دینا ہے تمہارے پاس ایک زرہ ہوتی تھی جی ہاں زرہ تو ہے انہوں نے یہ سمجھا زرہ تو جہاد کے لیے ہے کوئی دولت تو نہیں ہے فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھ کے قرص لے کر آؤ وہ گئے حضرت عثمان نے خرید لی اور کچھ دنوں کے بعد واپس کر دی حدیتاً یہ زرہ میں حدیعہ آپ کو کر رہا ہوں اس وقت اگر کہتے ہیں چھوڑو علی کہاں تو لو میں پیسے دے دیتا ہوں تمہیں تو ان کی طبیعت پر بار ہوتا ہوں اس پیسے سے حضور نے کچھ پیسے گھر بیجے اندر دلہن کو دورا تیار کر دو اور کچھ پیسوں سے وہ ایک گدہ جس میں خجور کی خال بھری ہوئی تھی اور دو تکیہ جس میں خجور کی خال بھری ہوئی تھی ایک مشکیزہ کوئے سے پانی تو لانا ہی ہے نا ایک چکی جو ہو یگی ہو ہو پیسنا تو ہے نا کوئی ایک دو برتن اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ تھا جسے جہیز کہتے ہیں جس میں ایک پیسہ بھی حضور کا شامل نہیں ہے وہ حضرت فاطمہ کا محر تھا جس سے بنایا گیا ورنہ مدینہ ہی میں دوسری آپ کی سابزادی کا نکاح حضرت عثمان سے بھی ہوا کہیں ذکر ہے جہیز کا حضرت عثمان کا گھر بھرا ہوا ہر چیزیں موجود وہاں تو پیسے جہیز کا تذکرہ نہیں ثم من خوبی سابزادی کھڑیا